اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم ٹو این ادر ویڈیو اور یہاں ہم لوگ جو ہے باہر جا رہے تھے ڈینر پر اور یہ میں اپنی کلپ بنا رہی تھی ایک دو میں نے کہا چلیں جی باہر نکل رہے ہیں تیار ہوئے ہیں تو تھوڑا سا تیار کیا ویسے کلپ سٹیک ہی لگائی تھی ایرنگز میں لیے تھے تو میں نے کہا چلیں جی پھر یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں خیر ہم باہر نکلے جانے کا تھا آپ کو پتا ہے آج کل کہیں بیٹھ کے کھانے وانے کا تو اتنا وہ ہوتا نہیں ہے کہ جی جو کھانا بچا تھا وہ ہم نے پارسل کرا لیا تھا تو یہ اس کا چھوٹا سا کلپ اور یہ کلپ میں نے نا اس طرح سے بنایا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا نا اس طرح مطلب ہوریزونٹل کہہ لیں یہ بناوا ہے تو یہ جو بچا تھا وہ ہم نے پارسل کرا لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے انکلوڈڈ کرا لیا تھا آیا نے کہا چومین لے لو تو میں نے کہا چلو چومین لے لیتے ہیں خیر گھر سے میں یہ سنڈے والے دن کی ویڈیو ہے گھر سے میں بنا کے نکلی تھی کسٹرڈ نا یہ ٹرائفل ہے اور یہ پھر میں روم میں ہی لے آئی تھی میں نے کہا روم میں ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ ٹرائفل جم گیا تھا یہ رات کی میرا خال میں تین بجے کی ہے ویڈیو تو میں نے کہا چھوٹی سی ایک اس کا بھی کلپ بنا لیا جائے اور جس طرح میں نے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کی ریسپی دوں گی کیونکہ میں نے ٹرائفل میں اس دفعہ جو بنایا اس میں کریم ڈالی تھی اور یقین کریں اتنا ٹیسٹی بنا تھا اگر آپ لوگ کریم ڈال لیں یا پھر ہے نا یار وہ آتا ہے نا کندنس ملک وہ ڈال کے بنایا تو کسٹرڈ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اور میں نے اس دفعہ نا گسٹرڈ میں نا یہ ہی ڈالا تھا تو یہ دیکھیں یہ مینگو ڈیلائٹ ٹائپ کا میں نے بنایا تھا اور جس میں میں نے کندنس ملک ڈالا تھا تو یہ بہت ہی کوئی ٹیسٹی بنا تھا اور یہ صحیح سے ابھی وہ ہوا بھی نہیں ہے جمع بھی نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلیں یہ ایسے ہی زیادہ ہے ٹیسٹی لگ رہا تھا میں نے کہا اب جمنے کا کون انتظار کرے گا خیر اینی ویز آگے پڑھتے ہیں اور جی یہ ہے سنڈے کے دن کی ہاں جی سنڈے کے دن کی ویڈیو ہے چھوٹا سا کلپ ہے چھوٹی سی ہی ویڈیو ہے کیونکہ شارٹ ویڈیو بناو تو سب لوگ ایزیلی دیکھ بھی لیتے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں کیا پلاو یخنی مریانی بنا رہی ہوں میں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے ہم دو تینی لوگ ہیں تو جن کا می بنتا ہے تو یہ بنا رہی ہوں میں یخنی مریانی کچن کی حالت پہ مت جائیے گا سنڈے کا دن ہے ماسی آئی نہیں ہے تو نیچرل ہی بس اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد ناشتہ ہوا اور ناشتے کے بعد جو ہے میں نے کہا جلیں جی یہ یخنی کا پلاو بنا لیتے ہیں اور یہ بیف ہے اس کے اندر میں نے ایدرک لیسن ڈالا ہے اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں سارا مسالہ ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں اور یہ بہت اچھی بریانی منتی ہے اگر آپ گھر کی ریسپی سے بنائیں تو پہلے میں کیا کرتی تھی سندھی بریانی ہے سب شان کے پیکٹس وغیرہ سے بناتی تھی لیکن اگر آپ کو ڈالنا ہے تو اس میں تھوڑا سا پلاو مسالہ نیچرل کا ڈال دیں بیچ میں لیکن سارا گھر کا مسالہ ڈالیں کہ اتنا ٹیسٹی بنے گا نا اس میں میں نے پیاز شروع میں جو بھگار کے نکالی ہے براؤن کی ہے وہ آپ ڈال دیں پیاز اوپر سے اس میں ڈالے گی یہ دیکھیں جی یہ یخنی ریڈی ہو گئی ہے اس کی اور جھڑ پڑ بنتی ہے یہ کہلیں کہ یہ بریانی یا پلاو جو بھی ہے یہ آدھا گھنٹے میں ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی یہ فٹا فٹ جی یہ ریڈی ہوا ہے اور یہ ریڈی کر کے اس کا بھی میں جی آپ کو کلپ دکھاتی ہوں آپ لوگ کہیں گے کمنٹ باکس سے مجھے بتائیے گا اگر آپ کو اس کی ریسی پی چاہیے تو میں ضرور دے دوں گی اور یہ جی میں اس میں لگا رہی ہوں دم اور بتائیں جی کہ خیر سے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک تھا کہ یہ جی فائنلی تیار ہو گئی ہے بریانی کیونکہ سنڈے والے دن یہ ہی ہوتا ہے کہ یار کیا پکائیں کیا پکائیں پورے گھر میں یہ ہی پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ جھٹ پٹ بریانی ہے اٹھے بھی دیر سے تھے تو میں نے کہا چلو بس یہی جلدی میں جو ہے بنا لی جائے اور اس میں میں وائس آور کر رہی ہوں کہ برطنوں کی کھٹ پٹ کھٹ پٹ اتنی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا نہیں یہ میں اس میں وائس آور ہی کر لیتی ہوں دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بس کہہ لیں کہ کوئی بریانی ہے آدھا خنٹے میں آپ کی ریڈی ہو جائے گی اس میں میں نے پیاز اور ہیڈی مرچیں جو شروع میں تل کے نکال لی تھی نا تو وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے یہ رکھی میاں اس کے ساتھ شامی کباب میں نے پہلے بنا لیے تو میں نے بلاغ میں نہیں لیے شامی کباب میں نے بنایا تھا اور یہ بلاغ بنایا تھا تو یہ آج سنڈے کا کھانا ہے ہمارا آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ انہیں سنڈے میں کیا کھایا اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے ریسیپی چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا اور یہ جھٹ پٹ پلاو بریانی تیار ہے without packet نا کیونکہ packet کا کھا گا کہ یہاں وہ ایک ہی ٹیسٹ آتا ہے تو اپنا مسالہ اگر آپ گھر سے ڈالیں اور بنائیں تو وہ بہت ہی اچھا کوئی ٹیسٹی کھانا بندہ ہے اور سنڈے والے دن یہی ہوتا ہے کہ جی دیر سے سب اٹھتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے سب ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتے ہیں پھر کیا پکے گا کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے تو میں نے کہا یار یہ کوئی قویر جو ہے یہ پلاو بریانی ہے یہی فٹا فٹ بنا لیتے ہیں اور ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں کھانا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ